گوڈ ماننگ نمسکار دوستو یوٹیوب چینل جیو بلٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو جدی ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لال والے بٹن کو دبا کر آپ اس کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے یہ بلکل فری ہوتا ہے اس کا کوئی کوشٹ نہیں لگتا دوستو سنڈے سپیشل کرنٹ افیرز ہے آپ کا کیونکہ ایک مارچ دوزار بیس آج ہے سنڈے اس لئے اپنا سنڈے سپیشل کرنٹ افیرز کا سیسن ہوتا ہے اور سال دوزار بیس کا دوستو جو ٹوپ ٹین کرنٹ افیرز کی سیریز اپنے چلائی تھی سال دوزار بیس میں اس کا یہ دوستو ایک سٹ نمبر کا یہ سیسن ہے تو چلیے دوستو سوری کچھ موٹیویشنل آئن کے ساتھ ان کو اس کو شروع کرتے ہیں جب تک نہ سپل ہو نیند چین کو تیاغو تم سنگرس کا میدان چھوڑ کر مت بھاگو تم کچھ کیے بینا ہی جے جے کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی انہیں موٹیویشنل آئن کے ساتھ دوستو آج کا اپنا سیسن شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے میں نے لیا بہرد کا سب سے اچھا ریلوے پول بہرد کا سب سے اچھا ریلوے پول دوستوں کا او producingách میں ہے پوروتر سیمانت ریلوے نورت اسٹ فرانٹیر ریلوے کی نرمان اکائی مانیپور کے تامینگ لوگ جلے میں مکرو ندی پر تیتیز منجلہ امارت کے برابر سو میٹر لنبے بہرد کے سب سے اچھے ریلوے پول کا نرمان کر رہا ہے بھارت کا سسپ سے اوچھا ریلوے پول منیپور میں بن رہا ہے دو سو تیاسی پوئنٹ پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیا جارہ پول ایک سو گیارہ کلومیٹر لمبے جیری بام تو پول امپال کی نئی برونڈ گیج کا عصہ ہوگا دوستو منیپور کی بات ہوئی تو منیپور کی رازدانی ہے دوستو امفال اور منیپور کے راجیپال کا نام ہے نجمہ ہیپتولا نجمہ ہیپتولا منیپور کے راجیپال ہے اور منیپور کے مکھے منتری کا نام ہے دوستو این بیرین سنگ این بیرین سنگ منیپور کے مکھے منتری ہے آگلا ہے دوستو اپنا کروز میسائل ریڈ ٹو کروز میسائل ریڈ ٹو پاکستان نے پرمانو ہتیار لے جانے میں سکشم کروز میسائل ریڈ ٹو کا سفلتہ پن پریشن کیا ہے ریڈ ٹو ہتیار پڑھنالی اتیادونک گائیڈنس اور نیویگیشن پڑھنالی سے لے سے جو اپنے لکشوں کو بیجنے میں بہت ادھیک سٹک مانی جا رہی ہے دوستو پاکستان کی بات ہوئی تو پاکستان کی راجدہ نہیں ہے اسلام آباد اور پاکستان کے راشت پتی کا نام ہے عارف علوی عارف علوی پاکستان کے راشت پتی ہے اور پاکستان کے فردان منتری ہے امران خان پاکستان کے فردان منتری ہے نیکسٹ ہے دوستو اپنا ستت وکاس لکش سمیلن دو جھار بیس ستت وکاس لکش سمیلن دو جھار بیس نیتی آیوگ گوہٹی اسم میں نیتی آیوگ نے آئیوگ جت کیا ہے اس کو یہ گوہٹی اسم میں ستت وکاس لکش سمیلن دو جھار بیس پورواتر راجیو کی باغیداری سیوگ اور وکاس پر سمیلن کا آئیجن کر رہا ہے اس کاریکرم میں پورواتر راجیو کے کیندرے منترالیو سکشیہ ویدو ناغریک سماج اور انتراشتی وکاس سنگٹونوں کے پرتیدی اس سال لیں گے نیتی آیوگ کی بات ہوئی دوستو نیتی آیوگ کے ادیکس کا ادیکس ہوتا ہے جو نیتی آیوگ کا وہ پردان منتری ہوتا ہے وہی اس کا نیتی آیوگ کا ادیکس ہوتا ہے نیتی آئیو کے اد�قس ہو گئے ورتمان میں نریندر مہودیجی اور نیتی آئیو کے سی او ہے امیتاب کانت نیتی آئیو کے ادجقس کا نام ہے دوستو راجیو کمار نیتی آئیو کے ادجقس ہے نیکسٹ ہے دوستو اپنا SCO کے رکشہ اہم سرکشہ ویشیشگیو کے کاریکاری سمور کی بیٹھک اسلام آباد پاکستان میں اس کا اینجن کیا گیا پاکستان کے اسلام آباد سہر میں سنگای سہیوگ سنگتن کے رکشا ایم سرکشا ویسے سگیو کے کارکائی سموگ کی بیٹک آئیجیت کی گئی اس کی نووی بیٹک تھی کون سی بیٹک تھی دوستو یہ نووی بیٹک تھی یہ ہے بیٹک سنگای سہیوگ سنگتن رکشا اور سرکشا سہیوگ یوزنہ 2020 کے تحت اس کو آئیجیت کیا گیا تھا بیٹک میں اس سال لینے والے دیسوں میں پاکستان چین روس کجاکستان کرگستان تاجکستان اجبیکستان اور بھارت سامل تھے اس میں پریوکسک دیش کے روپ میں اس میں حصہ لیا تھا بیلاروس نے بیلاروس بھی اس کاریکرم میں سامل ہوا تھا لیکن وہ پریوکسک راج دیش کے روپ میں اس میں سامل ہوا تھا کیونکہ وہ اس کا سدشن نہیں ہے دوستو سنگائی سہیونگ سنگٹن کافی یہ ایک جام کی دستی سے دوستو کافی ایمپورٹینٹ اس کو دھیان رکھنا ہے اپن کو سنگائی کوپریشن اورگنائزیشن سنگائی سہیونگ سنگٹن سب سے پہلے دوستو اس کے اندر آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو سدشن دیش ہے وہ آٹھ سدشن دیش ہے جن کا نام نیچے دیا گیا ہے پاکستان ہے چین روس کجاکستان کرگستان تاجکستان اجبیکستان اور بھارت یاد کیسے رکھو گے دوستو تو تھوڑا سا اس میں دھیان سے دیکھنا آپ کو یہ تجاکستان کرگستان تاجکستان اجبیکستان اور پاکستان پانس تو ہو گئے دوستو اس کے اندر تان یہ یاد رکھنے کی دستی سے بتا رہا ہوں پانس تو ہو گئے دوستو اس کے اندر تان پاکستان کجاکستان کرگستان تاجکستان اور اجبیکستان پھر دوستو بھارت اس کا صدش ہے یہ تو آپ کو یاد رہے گا کہ بھارت ایسیو کا صدش ہے اور اس کے ساتھ دوستو جو بڑے دیشوں میں جن کی گنتی ہوتی ہے چین اور روس پاکستان تجاکستان کرگستان تجاکستان اجبیکستان بھارت چین اور روس یہ اس کے دوستو آٹھ صدش ہے اس کے ہو گئے فول فورم دوستو اس کی ہے ہی سنگائی سہیوک سنگٹن یا سنگائی کوفریشن اورگنائزیسن اس کے ماس اچیو کا نام ہے دوستو بلادی میر نورو بلادی میر نورو اس کے ماس اچیو کا نام ہے اور اس کی استعبنہ دوستو گنیس ستمبر دو جار تین میں اس کی استعبنہ کی گئی تھی گنیس ستمبر دو جار تین کو اس کی استعبنہ کی گئی تھی اور اس کا جو مکھیلے ہے اس کا جو ہیٹ گوارٹر ہے وہ چین کے بیجنگ سہر میں اس کا مکھیلے استیت ہے چین کے بیجنگ سہر میں اس کا مکھیلے استیت ہے تو یہ دوستو ایس سیو سنگائی سیوگ سنگٹن کے بارے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے ایک جام کی دشتی سے یہ نیکسٹ ہے دوستو اپنا امڈا پر انتراشتے سمیلن کیا ہے دوستو یہ دیکھنا بھار سرکار کے پرتفی ویجیان منترالے کے انتقرط آنے والے راشتی مدیم اعودی کے موسم کا پوروانوان کے اندر NCMRWF نیشنل سینٹر پور میڈیم رینج ویدر فورکاسٹنگ نے اتر پردیش کے نویڈا میں انسیبل میتھرڈس ان موڈلنگ اینڈ ڈیٹا ایسیمیلیشن پر تین دیوشیے انتراشتے سمیلن کا آئیجن کیا ہے اس کے بعد میں دوستو اپنا USIBC USIBC ویسوک نیردیسک منڈل کے نئے دیکھس کے روپ میں ویجی آڈانی کو دیکھس کا بنایا گیا ہے ساتھ ہی پریشت نے ویسوک نیردیسک منڈل میں دو نئے سدشیوں کو بھی اس میں سامل کیا گیا دو سدشیوں لوکھڑ مارٹن انٹرنیشنل کے وریشت اپا دیکھس ٹیم کے ہیل اور جی دیکشن کو ایسیا کے دیکھس اور سیو مہیز پالا سیکر کو بھی اس میں سامل کیا گیا ہے تو دوستو اس کے اندر اپن کو دھیان رکھنا ہے کہ USIBC نے ویسوک نیردیسک منڈل میں اپنا دیکھس نیا دیکھس بنایا ہے اس کا نام ہے دوستو ویجی آڈوانی اور اس کے ساتھ ہی دو سدشیوں سے بھی اس میں سامل کیا ہے ٹیم کے ہیل اور مہیز پالا سیکر کو اس میں سامل کیا گیا ہے دوستو ہے کیا یہ USIBC US India Business Council US IBC ہے دوستو US US ہو گیا I India B Business Seek Council تو اس کا مکھیلے جو ہے وہ واسنگٹن ڈی سی امریکہ کے واسنگٹن ڈی سی سہر میں اس کا ایڈوار ایڈکوارٹر اس دیتا ہے اس کی اسطاپنا دوستو 1975 میں اس کی اسطاپنا کی گئی تھی اور اس کے جو دیکھس بنایا گیا ہے دوستو وہ ویجی آڈوانی کو اس کا دیکھس نیوکت کیا گیا ہے نیکسٹ ہے دوستو اپنا FC گوہ FC گوہ سرچہ میں رہا ہے کیا SCI فٹوال فریسنگ چیمپئنس لنگ کی گروپ اسٹیس کے لئے کوالیفائی کرنے والا FC گوہ پہلا بھارتیہ کلب بن گیا FC گوہ ایک دوستو بھارتیہ فٹوال کا کلب ہے اور جو SCI فٹوال پریسنگ کی چیمپئنس لنگ ہے اس کے لئے کوالیفائی کرنے والا FC گوہ پہلا بھارتیہ فٹوال کلب بن گیا ہے فٹوال کلب گوہ FC گوہ انڈین سپر لیگ انڈین سپر لیگ 2020 کے آخری میچ میں جمسید پور FC کو 5-0 سے ایراکر لیگ کا ٹیبل میں ٹوپ پر رہا اور SCI فٹوال پریسنگ کی چیمپئنس ٹوپی کے لئے کوالیفائی کیا AFC SCI فٹوال پریسنگ ASEAN فٹوال کون فیڈریشن اس کے ادھیکس ہے دوستو سیکھ سلمان بن ابراہیم الکھلیپا کافی بڑا نام ہے سیکھ سلمان بن ابراہیم الکھلیپا اس کے ادھیکس ہے اور اس کا جو AFC ہے اس کا مکھیلہ ہے وہ ملیسیا کے کوالالامپور میں اس کا مکھیلہ استیت ہے اور اس کی ستابنہ دوستو 8 مئی 1954 میں کی گئی تھی ایسے ہی فٹوال پریسنگ کی ستابنہ 8 مئی 1954 میں کی گئی تھی نیکسٹ ہے دوستو اپنا فیفا فیفا اسی کے اندر دوستو میں نے سامل کر لیا کیونکہ جب ان اپنے ایسے ہی فٹوال پریسنگ کی بات کی تو اس کے اندر جو فیفا ہے وہ ایک انتراشتی فٹوال کا نینتر نکاح ہے فٹوال کا انتراشتی نینتر نکاح ہے فیفا فیڈریشن انٹرنیشنل فٹوال ایسوسییشن اس کا مکھیلہ ہے دوستو سویجر لینڈ کی جیوریق میں اس کی ادھیکس ہے دوستو گووی نانی ایم پینٹینو گووی نانی ایم پینٹینو اس کے ادھیکس ہے اور اس کے استابنہ دوستو 21 مئی 1904 میں کی گئی تھی 21 مئی 1904 کو فیفا کی استابنہ کی گئی تھی نیکسٹ ہے دوستو فلوٹنگ جیٹی فلوٹنگ جیٹی دیکھتے کیا ہے کیندری جہادزرانی راجی منتری منسوق منڈاویا نے گووہ کے واسکو میں دیش کے پہلے تیرتے گھاٹ یعنی فلوٹنگ جیٹی دیش کے پہلے تیرتے گھاٹ یعنی فلوٹنگ جیٹی اور ایک کروج ٹرمینل پر آوزنک سویدہ کے اندر کا ادھگاٹن کیا یہ ہے جیٹی راجی کے پورٹ ویواغ پریشن میں منڈوی ندی کے تٹ پریشتی تھے گووہ کے سی ایم مکھیا مندری کا نام ہے دوستو پرمود سامت اور گووہ کے راجی پال کا نام ہے ستیپال ملک اس کے بعد میں دوستو جو سوپر تھٹی فلم تھی سوپر تھٹی بیسٹ فلم کے روپ میں نامیت ہوئی اس کو بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ دیا گیا مومبوئی میں دادا صاحب فال کے انتراشت فلم سامورہ پورسکار دوزار بیس کی گوشنا کی گئی اس میں ابینیتہ روید دوبے نے اس کاری کرم کو ہوشٹ کیا تھا اور ریتی روشن کو فلم سوپر تھٹی کے لیے سوپر تھٹی ابینیتہ ایکٹر کا پورسکار سوپر تھٹی ابینیتہ کا پورسکار ریتی روشن کو اس میں فلم سوپر تھٹی کے لیے دوستو دیا گیا تھا نیکسٹ ہے دوستو اپنا ناباد نے جے اینڈ کے گرامین چھتروں کے بنیادی وکاس کے لیے منظور کیے چار سو پوئنٹ چھ چار کروڑ روپے راشتے کرسی اور گرامین وکاس بینگ ناباد نے کیندر ساسد پردیش جمہو کسمیر میں وکاس پریوجن کے لیے چار سو پوئنٹ چھ چار کروڑ روپے منظور کیے ہے یہ سوی کرتی جمہو کسمیر کے گرامین علاقوں میں بنیادی ڈاچے کے وکاس کو بڑھا دینے کے لیے کی گئی ہے تو ناباد کی بات ہوئی دوستو ناباد جو ہے وہ راشتے کرسی اور گرامین وکاس بینگ ناباد کے ہے دوستو راشتے کرسی اور گرامین وکاس بینگ نیشنل بینگ فور ایگری کلچر اینڈ رورل ڈیولوپمنٹ نیشنل بینگ فور ایگری کلچر اینڈ رورل ڈیولوپمنٹ ناباد ہو گیا اس کے دیکھ سے دوستو ہرس کمار بنوالا ہرس کمار بنوالا دوستو ناباد کے دیکھ سے اور ناباد کے مکھیالے کا نام ہے دوستو ممبئی سوری ناباد کا مکھیالے دوستو ممبئی میں نام کیا ہوتا ہے ناباد کا مکھیالے دوستو ممبئی میں دیکھ سے دوستو ہرس کمار بنوالا راشترمنڈل نیشانے باجی اور تیرند آجی چیمپئنسیپ بھارت جنوری 2022 میں ہونے والی راشترمنڈل نیشانے واجی اور تیرند آجی چیمپئنسیپ کی میجبانی کرے گا بھارت کو اس کی میجبانی بھی ہے ان دونوں اس پرداؤ کا آجیزن دوستو بھارت جو کرے گا وہ چندگر سیر میں جنوری 2022 میں کرے گا جبکی برمی گھم راشترمنڈل کھیلو کا 27 جولائی سے سات اگز 2022 تک ہوگا دوستو ایک پستق Death and Inside Story Death and Inside Story ایک بک پور آل دو سیل اپراشت پتی ایم ویک نائیڈو نے جگی واس سودیو دوارہ لکھی پستق Death and Inside Story ایک بک پور آل دو سیل کا ویموچن کیا جو اس پاونڈیشن کے سینس تاپک سدگرو کے نام سے فرشید دو دیان رکھنا دوستو اس پستق کا ویموچن کس نے کیا اپراشت پتی ایم ویک نائیڈو جی نے کیا ہے اور یہ پستق کس نے لکھی ہے دوستو جگی واس دیو نے یہ پستق لکھی ہے جگی واس دیو ٹرمپ چوئیز فروری دو دیو دیو سی بھارت کے دورے پر احمد آباد پہنچ تی احمد آباد دوستو امریکہ کی فیشٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ بھی تی احمد آباد پہنچ دونال ٹرمپ گجرات کا دورہ کرنے والے امریکہ کے پہلے راشت پتی بن گئے ہے امریکہ کی راجدان دوستو واسنگٹن ڈی سی امریکہ کی راجدان دوستو اس ویڈیو کی آپ پیڈی ایپ یادی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے ڈسکریشن بوکس میں جا کر آپ اس ویڈیو کی پیڈی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دوستو اپنے دوستو کے ساتھ دوستو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دوستو ایپ اپنے اس چینل کو سبسکر نہیں کیا ہے تو لال والے بٹن کو دبا کر دوستو اس کو سبسکر کر لیجئے تھانکس ٹو ویڈیو آل دا بیسٹ